ہاں جی سریکل جی سارے نو کی حال چال تو بھئیہ آج ہم آئے تھے کوئنسفرڈ کالج پیرامیٹا کیمپس یعنی کی سیڈنی والا لازٹ ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد کافی لوگ کے میسیجز اور کومنٹس آئے تھے کہ ہمیں اگر آپ اور جو کیمپس بتائے گئے تھے ان کے بارے میں اگر آپ بنا سکتے ہو ویڈیو تو بنا لو کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں میرے کو اتنا پتا ہے جب میں نے آنا تھا تو ہم لوگ زیادہ بریزبین جانے کا آپشن نہیں سوچتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں سیڈنی یا ملون تو کافی لوگ کے میسیجز آئے تھے کہ اگر آپ سیڈنی یا جو ریجنل والا ہے ایڈلیڈ والا اس کا کر سکتے ہو تو پتا ہو تو ایڈلیڈ والے کے لیے سین یہ ہے کہ ابھی کارنٹین جل رہا ہے تو ہم جا نہیں سکتے ہیں تو ہم نے سوچا سیڈنی جا کے بنا سکتے ہیں میں نے ان کو اپروچ کیا میں نے کہا اگر آپ ہمیں ویڈیو بنانے دے سکتے ہیں ہماری جو پبلک ہے جانتا انہوں نے پوچھا ہے تو انہوں نے ہاں بول دیا ہمارے ساتھ اسسٹین ڈائریکٹر بھی ہیں بھائی آئے تو ہمارے ساتھ بھائی ہیں آج اور ہم لوگ کو دھومنے جانا ہے تو اسسٹین ڈائریکٹر ساتھ میں ہے تو ہم لوگ جلدی فینش کر کے بھاگیں گے در تو ابھی دکھاتے ہیں اور سینس کیا ہے تو یہ بہت اچھا ہری ہے بھائی در بیٹھ کے ہم لوگ چل کر سکتے ہیں آرام سے ویڈیو بنانے کے لئے تو ہم نے ان سے پرمیشن لیا کہ کہیں بھی گھو سکتے لیکن زیادہ نہیں گھو سنا ہے فریجے نہیں کھول نہیں ہے یہ پرمیشن نہیں ہے ہاں جی بھائی آ تو ابھی ہم لوگ آئے تھے چائلڈکیر کلاس میں تو ابھی آپ کو اندر کے سین دکھاتے ہیں کلاس چل دیئے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے تو پیار سے شورٹس لے لینے ہاں جی بھائی آ تو اب ہمارے ساتھ ہے شروطی تو یہ آپ کو تھوڑا بہت کیمپس کی لوکیشن کے بارے متائیں گی ہم لوگ پرあーamata پہ جی ب~~ وہ șt�이ٹ وقت نکایähr جی بسیر آپ کے دشtی و میں بھی مصب Odyssey آ به شرطی طور پیار jaar یا چاڑ بہت بڑا مجرد یا تو آپ کا میں بھی شر suppressed اپنو ہم لوگ في پرمیشن پر 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 آپ بھائی توسکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ ان کے ساتھ ہے تو آپ کو پورا کمپس دکھائیں گے کیا کیا سانیں گے کیایا سینے چونکہ ہمیں اتنا پتا نہیں کہہو کوش درکیہ کش ہے تو ان کے پاس کی ہے ہر جگہ لے کے جائیں گے بھائی اب ایک دوسری کلاس میں جانا ہے تودر پچے اپنے کو جانتے ہیں چڑھائی دیکھ رہا بھائی کی موسیقی ہاں جب یہ کمپیوٹر لائب ہے ابھی جاتر کلاسز آن لین چل رہی ہیں تو بچوں کو زیادہ بلائے نہیں جا رہا ہے کیونکہ کووڈی چلے نا آپ کو پتہ کیا یہ کمپیوٹر لائب ہے کافی بڑی ہے باقی ادر صحیح ہے ایک بھائی ملے ہیں جنتا جانتی ہے کسی بھی کالج میں جاؤ جنتا مل جاتی ہے اور ادر روچی بیلڈنگ بہت ہیں موسیقی تو بھائی یہ والے کوئی کورس ہیں دیکھو ہسپیٹالٹی چالکیر اور نرسنگ اور لیڈرشپ منیجمنٹ ٹھیک ہے تو بھائی اپنے کو ملیں بھائی تو بھائی نے اپنے کو پہچانا ہے تھوڑی اجد بڑھ جاتے ہیں کسی بھی کمپس میں جاؤ گا کئی بندہ ملتا ہے پاکستان تو میں پنجاب جاکی سنو سیٹنے دے جاکی سنو جواب چاہ دیا 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 تو بھائی دیکھو ہائی ویڈرکو ہے اور ایکزیڈ ساز ایکزیڈ جو سہیڈ آنے کو اٹھ سو میٹر پہ ہے ہمیں نہیں بتایا کہ در کیا ہے ہاں جی بھائی تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں کچن میں تو پہلے میں بتا دویا یہ بلڈنگس ہیں پاس پاس میں وہ در بلڈنگ میں نرسنگ کا ہے کیونکہ ان کی لیپس بہت زیادہ بڑی ہیں الگ الگ فلورز بھی ہیں تو کافی زیادہ بڑا سی انہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ کمرشیل ککری کی کلاس ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی نا آن لائن کلاس چل رہی ہیں جاتر بچوں کی اور آج ان کی کلاس نہیں ہے جا منڈے تو ادھر ٹوزڈے کو کلاس ہوتی ہے ککری کی میں منڈے کو آگا ہے میری غلطی تو ان کی غلطی نہیں ہے ایک یہ کچھن ہے اور ایک دوسری سیڈ میں کچھن ہے تو جو ہم نے ادھر والا کیمپس دیکھا تھا اس میں اتنی بڑی کچھن نہیں تھی لیکن ادھر تو بہت ہی جارا بڑی کچھن ہے یہ دیکھو تو سب کچھن کا یہ سامان پڑا ہے تو ادھر سب کو ڈھکا ہوا کچھ بھی بینہ ریپ کیا ہونے رکھ سکتے آپ لوگ یہ ادھر کے کچھن ہیں مللہ جو آپ بریچ نہیں کر سکتے تو سیفٹی کو لے کے بہت جانا کرتے ہیں لوگ فوڈ گندہ نہیں ہے چاہیے کسی کو آپ گندہ فوڈ نہیں کھلا سکتے تو ادھر گرینری بہت ہے ادھر کیا ہے اور ایک چیز اور ہے کہ ادھر سیفٹی سے کام دیکھو سب کو سامان سمجھ رکھا ہے بچوں سے جتنی بڑی کچھن ہے جس حساب سے ہم نے دوسرا کیمپس دیکھا تھا سیفٹی کے ساتھ ماسک اور وہ ٹوپی ٹوپی پہنا کے کام کرتے تھے جب میں گھسا تھا میرے کو انہوں نے سیدھا بھول دیا بھائی انٹری نہیں ہے بینہ ٹوپی ہے تو انہوں نے میرے کو مچھردانی دیتی ڈالنے کے لیے تو اگر میں ادھر ہم لوگ آج بھی کلاس چلیے تھے دولوں مچھردانی بہن کے گھومتے ہیں یہ دوسرا سیکشن ہے کچھن کا تو سیم ویسا ہی ہے اور ہر ایک کچھن میں کولڈ روم ہے بھی آپ کو دکھائیں گے وہ بڑے بڑے فریزر ہیں ان کو کھولنے کی ہمیں پرمیشن نہیں ہے کیونکہ بھائی کسی کا بھی سامان ہے اور ادھر یہ سٹور روم ہے سٹور روم کے اندر کولڈ روم ہے ابھی تو میرے لیلس کیمرا اندھیرے میں بھی لکھائیں گے باقی ضرورت نہیں ہے چوڑے ہونے گی تو یہ کچھ برینڈز ہیں جو ہم لوگ بھی اپنی کچھن میں کام کرتے ہیں جو ہم لوگ اپنی ریسٹورن میں کام کرتے ہیں تو سب بھائی یوز ہوتے ہیں تو اچھی کھولٹی کی جیزیں ہوتے ہیں اور ایک چیز یہ ہے کہ ککری جب بھی آپ کو اچھے سے کرائی جالے تو آپ کو ملے فورمیلٹی نہیں کرائی جاتی ہے کیونکہ آپ کو آگے جوب بھی کروانی ہوتی ہے تو یہ جو کیمپسز ہیں یہ جوب بھی دلواتے بچوں کو تو شروع تھی سے بات کریں گے ایک چیز میں نے دیکھی ہر جگہ چوپنگ بورڈ بہت موٹے موٹے ہیں بھائی بھی بہت ہے یہ بہت ہے گر جائے بات میں بیجتی ہو جائے بھلاکر صاحب کی ادر تو ایک بیلڈنگ میں شور بہت ہے تو ایک بیلڈنگ میں ہو لیا اور ادھر کا دیکھو آپ نے ککری کا دیکھا اور آج کلاس تھی نہیں تو باقی آپ کو ادھر نرسنگ کا دکھاتے ہیں جو لے بیٹھی گئے کلاس ادھر بھی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اور بچوں کو ڈسٹرب کرنا ہماری کوئی وہ من کی منشاہ نہیں ہے بچوں کو ڈسٹرب کیا جائے جس کلاس میں بچے ہم لوگ ان سے پرمیشن لے رہے ہیں تو اس کالیج کی دو بیلڈنگس ہیں ٹھیک ہے تو ایک بلکل فرنٹ پہ ہے جترہ ہم لوگ پیرامیٹا جو سٹیشن ادھر سے اترتے ہیں اور بیک سیڈ میں آتے ہیں تو سٹیڈ کا نام بتاتے ہیں تو آگے سٹیڈ ہے اس میں آپ چڑھتے ہیں تھرڈ فلور پہ آپ نے جانا ہے تو ہم لوگ تھرڈ فلور پہ جاتے ہیں تو کیمپس آیا جاتا ہے تو یہ ہے سٹیڈ یہ ہے فیج ویلیم سٹیڈ ٹھیک ہے پیرامیٹا اور یہ سامنے سٹیشن ہے یہوالا سٹیشن ہے میرے والے میں زوم لینس نہیں ہے ابھی تو یہ سٹیشن ہے اور یہ بیلڈنگ ہے تو ابھی ہم لوگ اس میں جائیں گے آپ کو نرسنگ کا دکھائیں گے تو ابھی بھئیہ ہم لوگ آئیں دوسری والے کیمپس میں ٹھیک ہے اور ادھر ہے نرسنگ کی لیب تو نرسنگ کی لیب آپ کو ڈھنگ سے دکھائیں گے ابھی بھئیہ لڑکے آگئے ہیں نرسنگ لیب میں تو ادھر کے آپ کو شورت سے گھر دکھاتے ہیں سیم بھئی چیزیں ہیں جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں دکھائی تھی لیکن ادھر میرے حساب سے تھوڑی بڑی ہے لیب ادھر تھوڑی چھوٹی تھی لیکن سیم سین ہوتا ہے بھائی کافی اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا بچوں کو تو یہ سینک ہو گیا رہا ہے بھائی کبھی گیا ہے ایسے سین میں گھوسیاں میں وہاں گیا تھا بھائی ڈر گیا تھا بھائی اس کا پیٹ پورٹ فارڈ رکھا ہے یہ پٹیاں لگا رکھی ہیں تو یہ ساری پریکٹس ہوتی ہے بچوں کے طرح پروپر ڈھنگ سے یہ دیکھو یہ پورا فیل دلائیا جاتا ہے یہ ایک پیشنٹ ہے تو ادھر کچھ مشینز رکھی ہیں جو جن کا ہمیں بلکل بھی مطلب نہیں پتا ہے اگر جو بچہ نرسنگ کرنے آ رہا ہے اس کو تھوڑی بہا نولیج ہو سکتی ہیں تو یہ ایک وائیڈ بورڈ ہے جس پہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہوگا کون سا ٹاسک کرنا اور کیسے کیا کرنا ہے کیونکہ جو نئے بچے آتے ہیں ان کو ہڈیوں کا تھوڑا پتا ہے تو ادھر لکھے بتاتے ہیں اور اب باقی بیڈ نمبر ادھر لکھیں بیڈ 5 بیڈ 6 ان لوگوں نے ان کے بھی لگا رکھی ہیں نہیں بھائی اس میں وہ نہیں ہے شیشہ نہیں ہے ادھر والی انٹی ارے اس کے بھی نہیں مرکل گا شیشہ اندر ارے کسی کا پیٹ پوٹ نہیں فاڑا ان لوگوں نے وہ دیکھتے اندر کیا ہے ارے شرما کیوں رہی ہے ہٹا ہو جارا پڑ دا ڈک دو ڈک دو ارے لوہے کے نہیں ہے یہ وہ ہیں سیلیکون کے بھی نہیں ہے تو یہ ارے اوکسیزین تو نہیں چاہیے جو نرسنگ لیب ہے ادھر ایسا سین نہیں ہے آپ کو بس سیٹیفکٹ دے دیا یہ جو کولیجس ہیں ان میں آپ کو اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے آپ کو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو بس پیسے دے دیا بہت سارے کولیجس ایسا کرتے ہیں کہ پیسے دو ہم آپ کو سیٹیفکٹ دے دیں گے تو بھائی اس سیٹیفکٹ کی کوئی بھی ویلی نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے پریکٹس کری نہیں ہے اور کل کو آپ کو کئی مالا جاب لگے کوئی بندہ مار دو گے آپ پر کیس پڑھ سکتا ہے تو کوئی بھی ایسی حرکت مت کرو چاہیے آپ آٹوموٹیو کا کوئی بھی کر رہے ہو تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے بھائی میں پیسے لے کے بہت سارے کولیجس ایسا کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے کولیجس ہیں جو ایسا کرتے ہیں آپ کو پیسے لے کے سیٹیفکٹ دے دیتے ہیں آٹوموٹیو کا کارپینٹری کا ہیں بہت سارے کولیج پہلے میں چیک کرتا ہوں بھائی کونسا کولیج صحیح ہے پھر میں ان کو اپروچ کرتا ہوں کہ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں میں آنی چاہتا ہے اگر آپ پیسہ خراب کر رہے ہو تو آپ کا کوئی بھی نقصان ہو کولیج کے فائدہ یہ ہیں کہ ان میں فیس کم ہوتی ہے تو ہر دن آپ کو آنا نہیں پڑتا ہے اور محول زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یونیورسٹیز میں آپ کو اسائنمنٹس پہ اسائنمنٹس دینے پڑتا ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ یونیورسٹیز خراب ہیں یونیورسٹی کی ڈگری کی الگ ویلی ہوتی ہے کولیج کی ڈگری کی ویلی الگ ہوتی ہے لیکن ہم لوگ کو فائدہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کم فیس دینی پڑے اور ہم لوگ اچھے سے پڑھ پائیں جو کہ ہمارے حساب سے چل پائے چیزیں کیونکہ یونیورسٹی اگر مالو آپ بیچلس میں آتا تو آپ کو نرسنگ کی کلاسز پانچ پانچ دن جانا پڑتا ہے کولیج میں آپ کی تھوڑی لمبے ٹائم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کلاسز تو اس میں یہ کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے یونیورسٹی میں یہ کہ تین تین گھنٹے کی چار چار گھنٹی کلاسز ہوتی ہیں وہ ہر دن ہوتی ہیں تو آپ کسی کام کے نہیں رہتے اور وہ بیچ دن کے ہوتی ہیں تو کولیج میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم اپنی شیڈول کر سکتے ہیں باقی اس کولیج کی انہیں جو بھی لنکس بغیر آئے گی وہ ڈسکرپشن میں ملے گی آپ جا کے چیک کرنا ہے ان کا فیس بک پیج بھی ہے میں سب کے فیس بک پیج مینشن کروں گا ہر ایک کے جن کے ملے ہیں میرے کو تو آپ چیک کرنا کی جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے آپ ان کو میل ڈال سکتے ہیں میسیز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو دکت آ رہی ہوگی وہ سب حل کری جائے گی تو یہ لیب ہے کافی بڑی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہم لوگ ایٹی والے ہیں کیا کہے چل رہے ہیں یہ میڈیکیشن روم ہے اس کے ساتھ ایک پروپر فوڈو کیچنی ہے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے اس کے ساتھ فوڈو شوٹ ہوئے گا لائٹ کدر سے آئے گا تو بھائی یہ کچن اری ہے در سٹوڈنٹس اور ٹیچرز بیٹھ کے اپنا ڈینر ڈینر تو کئی کریں گا لنچ کر سکتے ہیں آرام سے تو اب ہمارے ساتھ ہے شروع تھی ان سے تھوڑے سو کوشن پوچھیں گے کالیج کے بارے میں تو پہلے آپ کا تھینکیو آئے ہیں آپ ہماری ویڈیو میں تو میں نے ان کو اپروچ کیا کہ آپ ہماری ویڈیو میں آئے تو ہمیں تھوڑا با بتائیں تو پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کون سے کون سے کورس ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر نرسنگ کورس ہے ڈپلوما ان نرسنگ اور کوکری ہے ہمارے پاس سرٹیفیکٹ پور ڈپلوما ڈپلوما ان ہسپٹالیٹی کر کے اور چائل کر ہے ایج کر ہے لیڈرشپ ہے اکاونٹنگ ہے ایٹ ہے تو بیسیکلی آئی ویڈ سے ہمارے پاس سارے کورس ہے سارے کورس بھی کورس اور جیسے کافی ساری جیسے لڈکی آتی وہ ایج کر کورس کرتی ہے تو جاوب لینے کے لیے تو آپ جاوب بغیرہ کیا آگے پلیسمنٹ ہو جاتی ہے کیا رام سے ہاں جی مطلب پلیسمنٹ ہوگرہ کلیے تو جیسے کوئی بھی سٹودنٹ انڈیا سے کسی بھی کنٹری سے پلائی کرتا ہے تو آپ نے دے دیتے ہیں ویڈیفیکشن کے بات جیسے تو میکسیمم آپ کتنا آپ نے دینے کے لیے تو ایسا ہوتا ہے ہمارا پروسس ہوتا ہے تو ڈوکیمنٹیشن کیسا ہوتا اس کے بیسی پہ ہم ای کنوٹ تلیو کی اتنے دن لگتا ہے exactly اگر سب ڈوکیمنٹ وغیرہ سب کچھ ریڈی ہے اور everything is completely تو دو ہپتہ تین ہپتہ اسے جیادہ اگر ڈوکیمنٹس وغیرہ تو جیسے ڈوکیمنٹس تو جیسے ڈوکیمنٹیشن کا کیا سینے جیسے ڈوکیمنٹیشن کا کیا سینے تو ان کو تو پتا نہیں ہے تو یہ کالیج ہلپ کرتا ہے بلکل 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 تو کسی کو کچھ سپورت چاہیے تو ہی عویش تائے جیسے ہیمان کچھ اکبران بلکل 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 کچھ بارے ہیں تو آپ نے video میں پلے دیکھ لیا تو بھائینے میرے سے بولا کسی کو کسی کو کچھ سپورت چیئے تو وہ بولیتی ک میرا دیکھوا تو تو کسی بارا کنٹاچ رہے گھائیں دلاتا؟ کوئنس فرد rezervانمج کی انسانی ہے enci ہے اللہ درہانے ہائے پہلے و تیمہارا ہے میں جانس کے لئے ہ facتے ہیں ہمارے ملتا یہ Basicing раза ہمارے جنに فکر ہیں آپ نے ہمارے کا روحу دے ہمارے والد میں رائے ات Background ہمیں 不要وں میں ملتا ہوں یہ خارجان فsource اس لفظ وقت کیمپس ہے پیرامیٹا میں اور اب جسٹ سٹیشن کے پاس میں ہے تو یہ بوکیشنل کورسز ہوتے ہیں اور یہ آپ کو جاب لینے کے لیے کرتے ہیں آگے جا کے کیونکہ بہت سارے ایسے کورسز ہوتے ہیں جو پی آ لسٹ میں نہیں ہوتے ہیں تو ہماری جو سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو ایجنٹ وہاں سے بھیج دیتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ یہ نیچہ کرتے ہیں کہ وہ ایسکویل جو لسٹ ہوتی ہے اکیپیشن لسٹ جس کو آپ بول سکتے ہو اس میں ہمارے ایسے کورس ہوتے ہیں کہ چاہیے ہمارے جو ایجنٹ نہیں ہو راتے ہیں تو وہ اس میں بھیجتے ہیں جس میں ہماری لوگ کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کبھی تم اینےonymous بتائے گا کہ اس میں چل جاؤ تم محصے吻 میں فائدہ ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کیونکہ فیست کا کمیشنس زیادہ آ رہا ہوتا ہے بڑی اینیورسٹیز سے بڑے کالجز سے تو جاتر وہ ہم لوگ کو یونیورسٹی کا ہی بتاتے ہیں کالج کا ہمے بتاتے نہیں ہے ادھر یونیورسٹی ساری سرکاری نہیں ہے یونیورسٹی بھی پرائیویٹ ہے اور کالج بھی بہت سارے پرائیویٹ ہے تو اچھی کالج میں اپلائی کرو میں یہ نہیں کر رہا کہ جدرہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آپ وہی میں اپلائی کرو تو آپ اپنی دیکھ بالکے اپنی حساب سے اپلائی کرنا اگر آپ کو بلکل صحیح لکھتا ہے تو آپ ان کو میسیج کرو ایمیل کرو باقی میرا ایکسپرینس صحیح رہا تو آج کلاسز نہیں تھی تو میری غلطی میں غلط ٹائم پ باقی سب کام پچیس ہے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے کہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک لیے بھائے بھائے اپنا خیال لکھیں اور ککری کا سین بہت جال ہے ادھر اور آٹوموٹیو کا بہت جال لوگ کرتے ہیں اور نرچنگ کا نرچنگ کا لڑکیاں بہت کرتے ہیں بہت سارے ایسے وکیشنل کورسز ہیں جو بہت لوگ کرتے ہیں